بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی سیونتھ کلاس کی سائنس کا سکس چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں آج جو ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ویلینسی اینڈ آئینس ویلینسی کیا ہوتی ہے بہت ہی ایزی کونسیپٹ ہے یہ دھیان سے آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویلینسی اصل میں اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو کہ کسی ایٹم کی کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑنے کی ہوتی ہے تو اسے ویلینسی کہتے ہیں یا ایک اور اس کی دیفینیشن کہتا ہے ویلینسی کو اس طریقے سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ نمبر آف الیکٹرونز یعنی وہ نمبر آف الیکٹرونز that an atom wants to lose جو ایک ایٹم جو ہے وہ lose کرنا چاہ رہا ہوتا ہے gain یا وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور share یا وہ share کرنا چاہ رہا ہوتا ہے is called its ویلینسی وہ اس کی ویلینسی کہہ لاتی ہے یعنی ایک ایٹم جتنے بھی الیکٹرون کسی دوسرے ایٹم کو دینا چاہتا ہے یا اس سے لینا چاہتا ہے یا اس سے share کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی ویلینسی کہتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل اب مثال کے طور پر یہ بات مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گی آپ لوگوں کو کہ سوڈیم سوڈیم کا جو سمبل ہے وہ سوڈیم لوزیز وان الیکٹرون سوڈیم جب وہ ایک الیکٹرون لوز کرتا ہے its willence is one تو اس کی ویلینسی 1 ہوگی فالورین ایٹم گینز وان الیکٹرون فالورین ایک الیکٹرون کو کیا کرتا ہے گین کرتا ہے its کی ویلینسی بھی وان ہوگی ہائڈروجن شیئرز وان электرون ہائڈروجن جو ہے وہ ایک جو الیکٹرون ہے وہ share کرتا ہے اس کی ویلینسی کیا ہوگی ایک ہوگی کپر مگنیزیم اکسیجن ایٹی سی ہے ویلنسی نمبر ٹو کپر کی مگنیزیم کی اور اکسیجن کی جو ویلنسی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے دی ویلنسی آف الومینیم اینڈ نائٹروجن اس تھری الومینیم اور نائٹروجن کی ویلنسی تھری ہوتی ہے دی ویلنسی آف کاربن ایٹم اس فور کاربن کی جو ویلنسی ہے وہ فور ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آئین کے بارے میں ہمیں کنسپٹ دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آئین کیا ہوتا ہے an atom with positive or negative charge is called an iron یعنی کوئی بھی ایٹم positive یا negative charge کے ساتھ ہو تو اس کو ہم آئین کہتے ہیں یعنی اگر کسی ایٹم پہ positive charge ہو یا negative charge ہو تو پھر ہم اسے آئین کہیں گے for example sodium آئین این اے پلس کلوریڈ آئین سی ایل مائنس اکسائیڈ آئین او ٹو مائنس کوپر آئین سی او ٹو پلس ایکسٹرہ اب یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں آئین ہیں when an atom releases its one or more electrons from the outer most shell اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے بہت آسان ہے سمجھ آ رہے گیا آپ کو جب بھی کوئی ایٹم release کرتا ہے کھو دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کیا چھوڑ دیتا ہے it's one or more electrons ایک یا ایک سے زیادہ electrons کو from the outer most shell اپنے باہر والے shell میں سے outer most ہوتا ہے جو سب سے باہر والا shell ہوتا ہے اپنے سب سے باہر والے shell میں سے ایک یا ایک سے زیادہ electron release کر دیتا ہے جب کوئی ایٹم تو the number of protons more than that of electrons پھر کیا ہوتا ہے تو number of protons ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں electrons کے نسبت ٹھیک ہے proton ہوتے ہیں جس کی وجہ سے protons کی وجہ سے positive protons پر positive charge ہوتا ہے اور electrons پر negative charge ہوتا ہے یہ ہم نے previous topics میں پڑھا تھا یہ اگر کسی ایٹم میں protons زیادہ ہوں گے تو اس پر positive charge آ رہے گا ٹھیک ہے protons زیادہ تو positive charge electrons زیادہ ہو جائیں گے تو وہ negative charge ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا concept آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو جب بھی کفی ایٹم سے electron نکلے گا یعنی outer most shell میں سے ایک یا ایک سے زیادہ electron چلے جائیں گے تو اس کے پاس electron کی کمی آ جائے گی ٹھیک ہے اور کیا زیادہ ہو جائیں گے protons ٹھیک ہے اب اس سے پہلے بھی ایک topic میں ہم نے پڑھا کہ number of protons اور number of electrons ہیں وہ same ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم میں تو جب ایٹم میں سے electron چلا گیا چھوڑ کے اس کے shell کو تو کیا ہوگا وہاں protons پھر زیادہ ہو جائیں گے جب proton زیادہ ہو جائیں گے تو اس پہ positive ion positive charge آ رہے گا ٹھیک ہے اس ایٹم پہ charge کون سا رہے گا positive it becomes a positive ion اور cation اس کو positive ion کہتے ہیں یا cation بھی کہتے ہیں اس کو when an atom absorbs one or more electrons اب جب کبھی بھی کوئی ایٹم کسی دوسرے ایٹم سے electron کو حاصل کرتا ہے absorb کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے more electron in its outer more shell تو اس کے outer more shell میں electron کی زیادتی ہو جاتی ہے electron زیادہ ہو جاتے ہیں the number of electron increases electron بڑھ جاتے ہیں اس میں it becomes a negative ion اور anion اس پہ اس میں جو ہے وہ negative charge آ رہتا ہے یعنی وہ negatively charge ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ anion ہے positive ions and negative ions attract each other to form compounds positive ion اور negative ions جو ہیں وہ attract کرتے ہیں دوسرے کو compounds بنانے کے لئے اس table میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ cations اور anions کے بارے میں ٹھیک ہے یہ hydrogen sodium silver magnesium اور aluminium یہ سارے کے سارے cations ہیں اور anions بھی دیئے گئے یہاں پہ folوریڈ کلوریڈ آکسائیڈ سلفائیڈ اور فوسفائیڈ next extend your thinking when a glass rod is rubbed with silk جب ایک شیشے کی rod کو rub کیا رہتا ہے silk کے ساتھ the rod becomes positively charged تو جو rod ہے وہ positively charge ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے rod positively charge کیوں ہوگی یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب بھی electron کی کمی ہوگی electron کی کمی ہوگی تو کیا ہو جائے گا positive charge آ رہے گا تو rod پہ بھی positive charge اس لیے آئے گا کیونکہ جو rod ہے وہ electron وہ کھو دے گا یا اس کے electron lose کر کے وہ کدھر چلے جائیں گے وہ silk والے کپڑے میں چلے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ protons کی زیادتی ہو جائے گی rod پہ اور وہ positively charge ہو جائے گا what type of particle in the atoms in the rod has been removed اس سے remove کیا ہوا rod میں سے definitely electron جو ہے وہ اس میں electron کی کمی ہوگی جس وجہ سے وہ positively charge ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں یہ question ایک پوچھا گیا ہے کہ how is sodium chloride formed sodium chloride جو ہے وہ کیسے بنتا ہے جسے ہم table salt بھی کہتے ہیں عام کھانے کا نمک بھی بولتے ہیں تو پہلے stage میں بتایا ہے انہوں نے کہ one electron transfers from sodium atom sodium atom میں سے ایک جو electron ہے وہ transfer ہوتا ہے to chlorine atom chlorine کے ایک atom میں sodium atom has one electron its out from more shell sodium atom میں ایک electron ہوتا ہے اس کے outer most shell میں جو کہ وہ share کر سکتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اس کی valency کیا ہے sodium کی plus one ہے اس کا مطلب یہ ایک electron share کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر ہم chlorine کی بات کریں تو یہ ایک electron جو ہے یہ gain کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد chlorine atom ہے 7 electron its outer most shell chlorine کے outer most shell میں 7 electron ہے یعنی اگر اسے ایک اور electron مل جائے تو وہ stable ہو جائے گا تو stable definitely یہ کوشش کرے گا stable ہونے کی تو کیا ہوگا after losing one electron sodium atom become sodium ion تو جو sodium کا atom ہے وہ sodium ion بن جائے گا the chlorine atom gains one electron to become chloride ion تو جو chlorine atom ہے وہ ایک electron کو gain کرے گا اور کیا بن جائے گا chloride ion بن جائے گا یعنی sodium ion اور chloride ion یہ اس طرح سے change ہو رہے گا یہ آپس میں جب یہ ملیں گے na اور cl تو negative and positive ions attract each other to form sodium chloride یہ negative اور positive جو ions ہیں آپس میں کیا ہوتے attract کرتے دوسرے کو بنانے کے لیے sodium chloride بنانے کے لیے sodium chloride مطلب مطلب table salt ایک activity دیا ہے نیچے چھوٹی سی the valency of each element shows the number of electrons that the atom releases or gains find the number of electron released or gained from each element جو elements دیے ہوئے ہیں یہاں اس کی valency دی ہے تو یہاں پتہ چلے گا کتنے electron یہ release کیے اس نے یا کتنے electron gain کیے اسے پہلے potassium ہے element کا نیم potassium ہے اور one plus اس کی valency ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ electron one release کرے گا اس نے one electron release کیا اور oxygen کی اگر ہم بات کریں تو two minus ہے اس کا مطلب اس نے two gain کی ہے اس طرح calcium کی بات کی جائے تو two plus ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے release کی اور اس طرح kalorine کی بات کریں تو negative ہے اس کی valency تو negative کا مطلب اس نے gain کی ہے ٹھیک ہو گیا دی تو اس کے ساتھ ہی آج کا topic ہمارا یہاں پہ complete ہوتا ہے کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے question کو answer کرنے کی